السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کے سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کو بہت زیادہ گندے پنکھے کو صاف کرنا بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ اپنے گھر کے سب ہی پنکھوں کو منٹوں میں صاف کر لیں گے وہ بھی بینہ محنت کے اور بینہ خرچ کیے تو دیکھیں میں یہاں پر ہینگر کی مدد سے آپ کو بتاؤں گی کہ ہینگر کی مدد سے آپ گھر میں فری کاؤسٹ ایک ایسا ارگنائزر بنائیں گے جس کی مدد سے آپ پنکھے کو صاف کر لیں گے آپ کو اس کے لیے سٹول کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی ہمیں کسی سیڑھی کی ضرورت پڑے گی اور ہم بلکل بھی اس طرح پریشان نہیں ہوں گے تو صرف اور صرف ایک ہینگر کی مدد سے میں ایک چھوٹا سا ارگنائزر بناؤں گی اور میں دکھاؤں گے آپ کو کس طرح سے آپ چھوٹے سے ارگنائزر سے اپنے گھر کے سب ہی پنکھے صاف کر لیں گے وہ بھی بینہ محنت کے اور بینہ خرچ کیے اور اس ارگنائزر سے آپ جتنی بھی آپ کے گھر میں اونچائی پہ کوئی بھی اس طرح سے سامان ہے جیسے آپ کے گھر میں پینٹنگ ہے دروازے ہے کھڑکی ہے یا پائپ وغیرہ ہے کوئی بھی ایسی چیز جہاں پر آپ کا ہاتھ نہیں جاتا تو ان سب چیزوں کو بھی آپ اس سے صاف کر لیں گے تو سمپل آپ ایک کوئی بھی ڈنڈی لے لیں آپ کے گھر میں جو بھی چیز ایولیبل ہو پائپ لے لیں یا ٹوٹے ہوئے وائپر کا جو ڈنڈی ہوتی ہے تو اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں بس سمپل اس کو اس طرح سے باندھ دینا ہے بس بہت ہی مضبوطی کے ساتھ ہمیں سے باندھنا ہے جب بھی ہم اس کا یوز کریں تو یہ بلکل بھی کھولے نہیں اور ہلکا بلکا سا تو ہلنا ڈلنا اس کا رہے گا کیونکہ جب ہم پنکے کو صاف کریں گے تب بھی ہمارا ہنگر جو ہے وہ گھومے گا تو اس طرح سے دیکھیں میں اچھی طرح سے اسے باندھ دوں گی اس کو باندھنا ہی تھوڑا سا آپ کو وقت لگے گا اور تھوڑا سا ڈیفکلٹ رہے گا لیکن اس کے بعد آپ کا کام ہمیشہ کے لیے آسان ہو جائے گا آپ کی زندگی بلکل آسان ہو جائے گی آپ کو بلکل بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو بہت اچھی طریقے سے آپ کسی بھی مضبوط رسی سے یا کسی بھی مضبوط جو کپڑے کی قطر ہوتی ہے پرانے کپڑے کی تو اس سے بھی آپ اس کو باندھ سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے اس کو اتنا مضبوط باندھ دیا ہے کہ اب یہ بلکل بھی نہیں ہلے گا اور بہت آسانی سے میں اپنے پنکھیں ساف کر لوں گی تو دیکھیں میں نے اچھی طریقے سے اس کو باندھ دیا ہے اب میں بتاؤں گی اس کے ساتھ آپ کو کس چیز کا استعمال کرنا ہے تو جو گھر میں پرانے ٹاول پڑے رہتے ہیں تو پرانے ٹاول کو آپ لے لیجئے اور پرانے ٹاول کا ہی آپ کو استعمال کرنا ہے تو دیکھیں یہ ٹاول ہمارے سب بیکار رہتے ہیں کیونکہ یہ اتنے پرانے ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ ہم ان کا یوز بھی نہیں کر پاتے تو اس کا استعمال بھی ہو جائے گا اور آپ کا فری کوسٹ اورگنائزر بن کے بھی تیار ہو جائے گا تو دیکھیں اسی کے سائز کا بلکل ہمیں اس کو کٹ لینا ہے تو ہم اس کے دو پیس بنائیں گے تو میں نے تو یہاں پر چھوٹا ٹاول لیا تھا آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا ٹاول ہو تو چھوٹا لے لیجئے یا پھر بڑے ٹاول کے ہی آپ چھوٹے چھوٹے پیس بنا کر کے اور اس پہ آپ لگا سکتے ہیں آپ ٹاول کی جگہ کوئی بھی کٹن کا کپڑا بھی لے سکتے ہیں ٹاول زیادہ اچھا رہتا ہے کلیننگ کے لیے تو دیکھیں میں نے یہاں پر ٹاول کو لیا ہے اور اس کو بلکل اسی کے سائز کا کاٹ لیا ہے اب میں اچھی طرح سے نیچے والے پارٹ پہ اس کو راؤنڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر اس کو لگا دوں گی تو بس دیکھیں بلکل اسی طرح سے جس طرح میں اس کو کر رہی ہوں اسی طرح سے آپ اس اورگنائزر کو بنائیے تو دیکھیں سمپل میں نے یہاں پر اس ٹاول کو اچھی طرح سے نیچے والے پارٹ پہ لگا دیا ہے اور اب میں اس کے اوپر اس کو فکس کر دوں گی تو میں یہاں پر ایک کپڑے کی مدد سے اس کو فکس کروں گی اور آپ کسی رسی سے باندھ دیں یا جو بھی کوئی چیز آپ کے گھر میں ایولیبل ہو اسی سے آپ اس کو فکس کر دیں تو میرے پاس تو یہ پرانا کپڑا پڑا ہوا تھا تو پرانا کپڑا میں تھوڑا سا نیچے سے اس کی کٹنگ کر لوں گی اور اس کی ایک چھوٹی پٹی نکال لوں گی تو پتلی سی ہمیں اس کی ایک پٹی نکالنی ہے جسے یہ اچھی طرح سے فکس ہو جائے ہم صحیح سے اس کو باندھ پائیں تو دیکھیں بلکل اسی طرح سے آپ کوئی بھی پٹی کو لے لیجے تو دیکھیں یہاں پر میں نے یہ پٹی کاٹ کر کے تیار کر لی ہے اب میں اس کو باندھنے کے لیے اس کا یوز کروں گی تو دیکھیں سیمپل پہلے ہمیں اسے پہلے کنارے پہ ہمیں اس اچھی طرح سے باندھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس ٹاول کو اچھی طرح سے اس ہینگر کے اوپر فکس کر دیں گے اچھی طرح سے فکس کریں گے تاکہ بار بار ہمیں اس میں پریشانی نہ ہو اور بار بار یہ نہ کھلے تو دیکھیں میں سبھی طرف سے اچھی طرح سے اس پٹی سے اس کو فکس کر دوں گی اس کو گھر پر ہی جب آپ بنائیں گے بہت آسانی سے بن جائے گا اور اس کے بننے میں مشکل سے دس منٹ بھی نہیں لگتے آپ دس منٹ میں کتنا اچھا سا اورگنائزر بنا کر کے تیار کر لیں گے جو فری کوسٹ ہوگا اور آپ کے بہت سارے کاموں کو آسان کر دے گا تو دیکھیں سیمپل بس ہمیں اس پٹی کو اچھی طریقے سے اس پر باندھ دینا ہے اور اسی طرح سے جو ٹاول کا ہمارا دوسرا پارٹ تھا تو اس کو بھی ہم ہینگر کے اوپر والے حصے پر رکھ کر کے اور اس کو بھی ہم فکس کر دیں گے تو دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے ہمیں اس کو بھی فکس کرنا ہے تو دیکھیں یہ راؤنڈ ہو رہا ہے ہمیں اسی طرح سے اس کو گھومانا ہے کیونکہ یہ جو فین پر لگے گا تو یہ گھومنا چاہیے تو دیکھیں اس طرح میں دوسرے والے پیس کو بھی اس طرح اوپر کی سائیڈ پر لگا دوں گی اور اسی طرح ایک پٹی میں لے لوں گی پرانے کپڑے کی اور اس طرح اوپر کی سائیڈ اس کو فکس کر دوں گی تو دیکھیں اچھی طریقے سے ہمیں اس کو فکس کرنا ہے تو پہلے میں ایک پٹی لے کر کے اس کو فکس کر کے آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ کتنے آسانی سے میں نے اس کو فکس کر دیا ہے اور چھوٹا سا ایک ٹول بن کر کے ہمارا تیار ہو گیا ہے تو دیکھیں بس ایک پٹی کو سیمپل ہم لیں گے اور اس کے اوپر ہم اس کو لگا دیں گے تو دیکھیں یہاں پر میں نے اچھی طرح سے اوپر والے پارٹ کو بھی فکس کر لیا ہے اچھی طرح سے ہمیں اس کو مضبوط باننا ہے تو دیکھیں یہ ایک ٹول بن کر کے تیار ہو گیا ہے ہم میں اس کا استعمال بتاؤں گے آپ کس طریقے سے اس کا استعمال کریں گے تو دیکھیں کتنا اچھا سا آپ کے بہت سارے کاموں کے لیے ایک چھوٹا سا ٹول بن کر کے تیار ہوا ہے فری کاؤسٹ ہے آپ کے بہت کام آئے گا بہت ہی آپ کے گھر کے کاموں کو آسان بنا دے گا تو اس طرح سے آپ اس کو ضرور بنائیے اب میں اس کا استعمال بتاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے یہاں پر میں آپ کو پنکھا صاف کر کے دکھاؤں گی سب سے پہلے آپ پنکھے کے سوچ کو بند کر دیجئے اور پنکھے کی جو مین لائن ہے تو اس کو بھی آپ بند کر دیجئے اس کے بعد ہی سیفٹی کے ساتھ آپ پنکھے کو صاف کرئے پنکھے کو ہم اس اورگنائزر کے بیچ میں اچھی طرح سے لگا دیں گے اور اوپر نیچے سے دونوں جگہ سے پنکھا ایک ساتھ ہی صاف ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم پنکھے کے اوپر جتنی بھی ڈسٹ ہے اس کو صاف کریں گے اس میں ہم بلکل بھی پانی نہیں لگائیں گے تو پہلے سوکھا اس کو ڈسٹ کو ہمیں صاف کرنا ہے تو دیکھیں اوپر نیچے سے دونوں ایک ساتھ ہی ہمارا پنکھا صاف ہو رہا ہے ہمیں اس میں اوپر نیچے دونوں جگہ سے کرنے کی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی ایک بار میں ہی اوپر اور نیچے سے پنکھا صاف ہو جائے گا تو دیکھیں کتنا گندہ جو بھی اس پہ لگا ہوا تھا وہ سب اتر گیا ہے اب میں کیا کروں گی اس کو واش کر لوں گی تو سب سے پہلے ہم اس گندگی کو اتاریں گے پہلے ہمیں سوکھا ہی پنکھے کو صاف کرنا ہے اس میں بلکل پانی کا کوئی بھی لیکوڈ چیز کا استعمال نہیں کرنا اور اس کے بعد میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ اپنے پنکھے کو کلین کریں گے تو سب سے پہلے یہ جو گندگی آئی تھی تو میں اس کو دھولوں گی اور اس کو بلکل کلین کر دوں گی کیونکہ ہم اس کو کلین اس لئے کریں گے کیونکہ پنکھے میں ہمیں بلکل چمک لانی ہے اور بلکل نئے کی طرح اسے بنانا ہے تو پہلے اس کا سوکھا ڈسٹ ہم ہٹا دیں گے اور اچھی طرح سے پانی سے آپ اس کو دھولیجے اور اس کے بعد آپ ایک ٹب لے لیجے کسی بھی برتن میں یا کسی بھی ٹب میں آپ پانی لے لیجے تو دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے ہمیں اس کو پنکھے کو اور زیادہ کلین کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پر میں نے ٹب کے اندر پانی لے لیا ہے اور پانی کے اندر میں تھوڑا سا ایک دو چمچ کے قریب سرف ایڈ کر دوں گی اور سرف کے ساتھ ہم جو ہارپک ہمارا واش روم کو کلین کرنے والا ہارپک ہوتا ہے تو ہم اسی کو دو چار بون اس میں ڈال دیں گے اس سے پنکھا بلکل کلین ہو جائے گا جتنے بھی پرانے سے پرانے داگ ہوں گے نہ پنکھے کے اوپر اور جتنا بھی گہرا ڈسٹ ہوگا تو سب اتر جائے گا ہمیں اس میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بینہ محنت کے ہی سب اتر جائے گا تو دیکھیں اچھی طریقے سے میں نے اس کے اندر اس کو ڈپ کر لیا ہے اور اس کے اوپر ہم اسے اچھے سے لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے ہلکا ہلکے ہاتھ سے نچوڑ دیں گے اور اس کی اسی کی مدد سے ہم پنکھے کو صاف کریں گے تو دیکھیں میں اچھی طریقے سے اس پانی کو اس کے اوپر لگا دوں گی جس سے ہم جب اس کو پنکھا صاف کریں گے تو پنکھے کے اوپر جو داگ نشان ہوں گے وہ سب ختم ہو جائیں گے تو دیکھیں میں پنکھا صاف کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو اب اس کے بعد دیکھیں ہم اس کو پنکھے کے اوپر لگائیں گے اور اوپر نیچے سے ایک ساتھی پنکھا کلین ہو جائے گا بلکل صاف ہو جائے گا آپ خود اس کا ریزلٹ دیکھیں گے کہ کتنا اچھا ہم نے پنکھا صاف کر لیا ہے تو دیکھیں اس طرح سے گھر میں جب آپ صفائی کریں گے تو آپ کا من بھی لگے گا اور آپ کو اچھا لگے گا اور گھر میں پنکھوں کو صاف کرنا بہت ضروری ہے آپ کے گھر میں جب بھی پنکھا گندہ ہو تو اسی طرح سے آپ اس ٹول کو بنائیے اور اپنے گھر کے سبی پنکھوں کو صاف کر لیجئے تو دیکھیں کتنا شائنی ہو گیا ہے کتنا چمک رہا ہے بہت اچھا سا ہمارا پنکھا ہو گیا ہے اس طرح سے آپ اپنے گھر کے سبی پنکھوں کو بہت آسانی سے صاف کر سکتے ہیں اور آپ کو بلکل بھی اس ٹول کی اور سیڈی کی اس میں ضرورت نہیں پڑے گی بہت آسانی سے آپ ایک چھوٹا سا ٹول بنا کر کے فری کوسٹ تیار کر لیں گے اور اب میں بتاؤں گی اسی اورگنائزر سے آپ کس کس چیزوں کو صاف کر سکتے ہیں تو دیکھیں جو ہماری علماری کا اوپر والا پارٹ ہوتا ہے تو اس پہ بھی ہمارا ہاتھ نہیں جاتا اس کے لیے بھی ہمیں سیڈی کی اس ٹول کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس طرح سے اسی اورگنائزر سے ہم علماری کو بھی اوپر سے کلین کر لیں گے اور اسی طرح سے ہم اپنے گھر میں جتنی بھی اوچائی پہ کوئی بھی چیز ہوگی جہاں پہ ہمارا ہاتھ نہیں جاتا تو اس طرح سے ہم اس کو کلین کریں گے تو علماری کو جب ہم کلین کریں گے تو آپ اس کپڑے کو سوکھا رکھیں کیونکہ لکڑی کے اوپر آپ گیلے کپڑے کو بلکل نہ کریں اس کی پالش بھی خراب ہو جاتی ہے اور اس میں واپس سے چمک نہیں آتی تو دیکھیں جو اوچائی پہ ہمارے پردو والے پائپ ہوتے ہیں اس کو بھی ہم اس طرح سے کلین کر لیں گے تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بہت زیادہ ڈسٹ ہو جاتی ہے اور دیکھنے میں بھی اچھی نہیں لگتی تو اس طرح سے اس ارگنائزر سے ہم بہت اچھے سے سبھی چیزوں کو کلین کر لیں گے تو دیکھیں میں نے یہاں پہ پردہ بھی کلین کر لیا ہے پردے کے سپائپ کو بھی کلین کیا ہے اور اب میں جو ہماری اوچائی پہ پینٹنگ لگی ہوئی ہے تو میں اس کو بھی اسی ارگنائزر کی مدد سے کلین کر لوں گی تو دیکھیں یہاں پر کوئی بھی پینٹنگ ہو آپ کے گھر میں جو اچھائی پہ لگی ہو تو اس طرح سے آپ اسے کلین کر سکتے ہیں بہت آسانی سے آپ اس ارگنائزر سے اپنے گھر کے ہزاروں چیزوں کو کلین کر لیں گے آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ کو میری ٹپ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ٹپ پسند آئی تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں آپ ویڈیو کو لائک کرنا بھول جاتے ہیں تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تو چلیے چلتے ہیں انشاءاللہ فیڈلوٹ کے آؤں گے ایک نئی ٹپ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ